موضی سرکار کے بننے کے بعد ان کے تیسری بار پرائم منسٹر بننے کے سپنا پورے ہونے کے بعد پہلی ملاقات ہو رہی ہے عویناش کاکڑے جی سے عویناش کاکڑے جی سے پچھلے ہفتے جب بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ دو سو سے زیادہ نہیں آنے والی انڈی اے کی سیٹیں یا یہ بی جے پی کی سیٹیں لیکن کیا کچھ ہوا کیسے کیا ان کا اندازہ اٹکل فیل ہو گیا وہ ہم سمجھیں گے دوسرے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح کا منتری منڈل موڈی جی نے بنایا ہے وہاں کیا کیا گڑھ بڑی ہے اور کون لوگ ہیں جو اب بھی ناراض نظر آ رہے ہیں جبکہ جو گڑھ بندن کے ساتھی ہیں ان کو پہلے سے زیادہ سیٹیں دی گئی ہیں کیبنٹ میں اپنے منتری منڈل میں یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک ڈکٹیٹر قسم کا آدمی موڈی جو جب میں بولتا ہوں تو سب سنتے ہیں جو ایک کیمرے کے فریم میں اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس میں ہم نے ان کے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کو دھکا دیتے ہوئے ہم نے دیکھا کہیں ہم نے دیکھا کہ یوگی عدیت نات کو پیچھے کھڑا کر دیا گیا یعنی وہ بالکل اکیلا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا اور ہر جگہ موڈی کی گارنٹی بول رہا تھا کیا وہ اب ملی جلی سرکار چلانے کے بینٹ آف مائنڈ میں ہے کیا اس کا ذہن اتنا نرم دل ہو جائے گا ذہن اتنا نرم ہو جائے گا کہ وہ سب کو اکموڈیٹ کرے گا جبکہ اس کی سرکار میں شامل دلوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم ہندو مسلمان نہیں ہونے دیں گے اور کنگنا راناوت کو تھپڑ ماننے والی اس سیائی ایس ایف کی سپاہی کی ہمدردی میں لوگ کھڑے ہیں اور وہ ہمدردی میں اس کے قانون توڑنے کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ جو نفرت کی سیاست کی گئی تھی اس کے خلاف اس نے ریکٹ کیا ہے کیا ایسے واقعات اور بھی ہوں گے کیا جو سمویدانک سنستائیں ہیں وہ کیا اب آزادی سے کام کر سکیں گی کیا موڈی کے زمانے میں کیے گئے بڑے بڑے گھوٹالوں کی کہیں کوئی چرچہ ہوگی کیا مضبوط ہونے والی اپوزیشن اس حالت میں ہے کہ وہ اب موڈی کے ہر کام پر ہر قدم پر سوال اٹھا سکے اب تک دو چیزیں راہل گاندی اٹھا چکے ہیں ایک تو سٹاک مارکٹ والا گھوٹالا جو چار تاریخ سے پہلے اور چار تاریخ کو ہوا اس کے علاوہ نٹ ایگزام میں بھی وہ باقاعدہ بول رہے ہیں یعنی اس میں بھی بہت بڑی داندلے ہوئی ہے این ای ای ٹی ایگزام جو میڈیکل کے لیے ہوتا ہے ایڈمیشن کے لیے تو کیا مکھر رہے گا اپوزیشن کیا موڈی جی نرم ہو جائیں گے کیا گاندی جی والے اس اصول پر چلیں گے کہ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو دوسرا بھی گال اس کی طرف کر دیں یعنی ان میں اتنی نرم نرمی آ جائے گی کیا یہ سب ہم بات کریں گے اب اناش کاکلے جی ویلکم ہے آپ کی ایڈیاستار ورلڈ کو آپ سمیہ دے دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ آپ چناؤ کے نتیجے سے خوش ہیں یا ناراض ہیں سب سے پہلے یہی سے شروع کرتے ہیں دیکھو نمشکہ جو جواب ہے جو نتیجے آئے ہیں وہ نتیجے تو جنتہ کے نتیجے ہے ہمیں خوش ہونے کا ناراض ہونے کا بہت زیادہ عدی کار نہیں ہوتا ہے مگر یہ نتیجے ایسے کیوں آئے ہیں اس کی سمکشہ جلور ہم کر سکتے ہیں ایسے پولٹیکل ورکر کر کے ہم اس کی سمکشہ کریں گے نتیجے ہمیں جو اپیکشہ ہوتی وہ ایسے نہیں آتے نتیجے تو جنتہ جیسی دیتی وہ ایسے آتی میرے کچھ ہونے سے آپ کے کچھ ہونے سے یا ناراض ہونے سے کوئی پرک نہیں پڑے گا مگر ہاں ہم جو چاہتے ہیں اس کے نزدیک ہے نتیجے اور میں جو بولا تھا آپ کو جو دعویٰ کیا تھا دو تھی جگہ جا کے میں نے دعویٰ کیا تھا کہ دو سو بھی سیٹے نہیں آئے گی تو یہ کیوں نہیں آئی دو سو سیٹے اور ایکچوال اگر نہیں ہوتا ایسا کتنے سیٹے آتی اس کے میرے پاس میں تین یہ ہے ماملے تین ہیں پہلا تو یہ ہے کہ کانگریس شاشت راج جو ہے ہمارچال کرناٹا اور تیلنگانہ وہاں امیت سے بہت کم رہی ہے کانگریس بہت اچھی بات نہیں رہی کانگریس کے لیے اور جہاں الائنس تھے وہاں پر کانگریس کا اچھا رہ مگر جہاں ون ٹو ون فائٹ رہی بی جے پی کے ساتھ میں وہاں پر کانگریس نے یہ جو سو سیٹے ملی ہے اس میں ماتر اکتیس سیٹے لیے اور سکسٹی نائن سیٹے ایسی جگہ پر ہے جہاں الائنس کے ساتھ یہ پہلا ماملہ رہا دوسرا ماملہ ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے پھیریوں میں بی جے پی سانسد جو چھاسی جیتے ہیں وہ بہت کم مارجن سے جیتے ہیں پہلے پانچ اس میں جو پانچ پھیریوں تھیں اس میں بہت کم مارجن سے جیتے ہیں پانچ چرن تک پانچ میں چرن تک جیتے ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک سے سوہ کروڑ اوٹ بڑھا دیا تھا آپ کو اگر یاد ہوگا یہ اوٹوں کی گنتی نہیں بتا رہتے جیسے وہ الیکٹرال بانڈ کا نہیں بتا رہے تھے سپریم کورٹ نے ڈاڑ دیا تو پھر بتایا ویسا یہ بتا نہیں رہتے سیونٹین سی فارم اور وہ اس کی ساری جانکاری اور کتنے اوٹ ہوئے کیسے ہوئے جانکاری بتا نہیں رہتے سپریم کورٹ میں اس میں ڈھیلا ہی کر دی اور انہوں نے پھر وہ بتایا نہیں اس میں ایک سے سوہ کروڑ اوٹ بڑھ گئے تھے یہ سوہ کروڑ اوٹ کریبن کریبن چھاسٹی بیجے پی سانسدوں کو جتا گئی اب سمجھ لو بات دو سو اگر بیالیس ہے دو سو بیالیس میں سے اگر چھاسٹی مینس کر دو تو کتنے سانسد ہوتے ہیں دیڑھ سو کے آسپاسی پہنچتے اس سے جازہ نہیں پہنچتے میں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کا یہ ماملہ تھا تیسرا انہوں نے جو مینجمنٹ کیا وہ مینجمنٹ تھا بام سیپی کے ساتھ میں مطلب بی ایس پی کے ساتھ میں جو مینجمنٹ کیا آپ کو میں سولہ سیٹے جو سویدان بچانے کا دمب بھرتے ہیں جن کو سویدان کے لیے وہ بولتے ہیں کہ ہم بابا صاحب کے انویائی ہے بابا صاحب کے ناتی ہے رشتے دار ہے ٹھیک ہے اور وہ انہوں نے خود سیٹمنٹ کیا تھا ہمارے ہاں بڑا صاحب پرکاش امبیٹ کرج نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ لڑائی اس وقت کی لڑائی پارٹیوں کی لڑائی نہیں ہے کہ مجھے کتنے ملیں گے آپ کو کتنے ملیں گے اس کی لڑائی نہیں ہے اور اس کے بعد میں بھی جس طریقے سے انہوں نے بارگیننگ کو اسطر رکھا اور بارگیننگ کو توڑ کے وہ انڈیویجون لڑ گئے تو انہوں نے باقی ساری سیٹوں کو چھوڑ دیجئے چار سیٹیں انہوں نے یہاں آرہ دیا مہاراست میں ایک پہلی اکولا کی سٹ جہاں وہ جیت سکتے تھے اگر سمجھوتا کر لیا تو جیت سکتے تھے ان کو دو لاکھ چھاتر ہزار 747 اوٹ ملے جو 23 پرتیش اے اور بی جے پی کو وہاں لیڈ ملی ماترت 33,000 بی جے پی کے انوک دو ترے جیت گئے 53,000 سے اور ابھے پاٹیل ہار گئے دوسری بات رہی بلڈانا کی بلڈانا میں جو ان کا کینڈیٹ تھا ونجید بہجان کا وہ نے لیا تھا 98,441 89441 وسنطر مگر کینڈیٹ تھا اس سے سندے سینے جو پرتابرا جادہ جیت گیا اور نریندر کھیڑے کر ماتر 20,000 وٹوں سے آرہے انہوں نے وٹ لیا تھا 98,000 اور جو کینڈیٹ ہارا ماتر 20,000 سے ہارا کس رہی جگہ ہے کننگ لے یہاں سے راجیو سیٹی کبھی رہتے تھے ابھی راجیو سیٹی کی بہت حالت خراب ہوگئی وہ فس سیشن میں سب کو بول رہے کہ اگر اندول لکھوں کی قیمت 32,000 کا انہوں نے بہجن آنچی تاغاڑی نے یہ ھوٹ لے لیا تھا 34 سیٹ ہے مومبئی نورث ویس کی جہاں بی بی پرمیشن رنشور ہیں انہوں نے 10,000 52 ھوٹ لیے اور وہاں جو بی اس پی کا ایک چار 812 ھوٹ راجیش مللہ اور یہاں کا امول کرتی کر ہارا 48 ھوٹ سی آپ سمجھ لو یہ چار سیٹ کتنی مہتو پور نہ تھی جس کے وجہ سے چار مہاراست سے اور 16 یو پی میں اکبار پور کے سیٹ رن رن رب جو تھے اس پی والے وہ ہارے ہے 44,000 سے اور وہاں بی اس پی کے کینڈیٹ نے لیا 73,144 اوٹ علی گھڑ میں جو مارجن ہے آرنے کے مارجن جو ہے وہ تھی 15,647 اس پی کے کینڈیٹ کی اور انہوں نے بی اس پی کینڈیٹ نے لیا ووٹ 130,929 دوسرا امروح کا کینڈیٹ ہے جہاں کانگریس ہاری ہے 28,670 اوٹ سے ہاری ہے وہاں کا بی اس پی کا کینڈیٹ نے لیا ہے 64,000 نین اوٹ یہاں پانس گاؤ ہے وہاں کے جو کانگریس کینڈیٹ ہے وہ ہارا ہے 64,750 سے کی ہمسی کے کینڈیٹ نے وہاں کھڑے ہوئے تھے کھڑے کھڑے تھے جو کانگریس کا کینڈیٹ ہارا اور بی اس پی کینڈیٹ نے لیا 64,750 اوٹ ودوئی جہاں کانگریس کا کینڈیٹ تھا وہ ہارا ہے 44,000 72 اوٹ سے اور بی اس پی بی جنور سے 37,000 اوٹ سے ہارے اس پی کے کینڈیٹ اور ان کو ملے ہے بی اس پی کینڈیٹ کو 2,188,000 اوٹ تیوریا میں کانگریس ہاری 34,000 سے اور بی اس پی کینڈیٹ کو ملا 45,000 اوٹ ارکھ بات سے اس پی کینڈیٹ ہارا ہے 2647 اوٹ سے اور بی اوٹ اوٹ آپ کے پاس بلکل صحیح اور سٹی کانکڑے ہیں میں اس میں وقت بہت زیادہ لگانا نہیں چاہتا مجھے یاد ہے کہ ایلیکشن کے دوران بی ایس پی کے ہی ان کے جو بھتیجے ہیں انہوں نے کوئی بیان دے دیا تھا آنند تو ان کو فورا ہٹا دیا تھا یہ بات ثبوت کے طور پر آگئی اور آپ نے کئی آنکھ بتا دی جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ یو پی میں سولہ سیٹیں ایسی ہیں جس میں بی ایس پی نے بی جی پی کو جتانے میں کام کیا ہے ایسے ہی آپ نے چار سیٹیں مہاری سیٹیں یہ بیس سیٹیں یہ آہ تو یعنی یہ اب بہت تگڑم بازی سے کیسے کیسے بی جی پی نے اتنی سیٹیں اپنے لی ہیں تو وہ سارا ہندوت رام مندر اور گوبر پشاب سب کچھ کام نہیں آیا اور اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اب مجھے یہ بتائیے جیسی سرکار اب بنی ہے جتنے چلیں گے ساتھ ساتھ دیکھو پہلے سے شروع ہوئی ہے ہمیلا پہلے سے شروع ہوئا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں چندرابابو نائیڈو ہو یا نیتیش کمات اپنی پارٹی کونہ نہیں جائیں گے اور ان کو پتا سپیکر اگر دوسرا بن گیا تو اپنی پارٹی وہ کبھی بھی لوٹا آپریشن لوٹا چلا دیں گے انہوں نے پہلی شرط رکھی تھی آمی شاہ کو ہم منیسٹر نہیں بنائیں گے آمی شاہ ہم منیسٹر نہیں بن رہے مجھے میرے وشو ستروں سے پتا چلا مگر فینانس منیسٹر بن سکتے امو شاہ اور اس کے ساتھ ایڈی کو اٹیج کر سکتے یہ جو کر رہے یہ جگلری سے اور وہ دونوں ناراج ہو جائیں گے چار کے پیچھے ایک منیسٹر جس کے چار ایم پی ہوں گے لوگ سبھا میں ایک کو منیسٹر بنا دیا جائے گا جی ایک ایک والے جو سانسر تھے جن کے ایک دو ہے ان کو منیسٹر دی تھی چاہیے تھا پانچ مانگ رہے تھے نیتش کمار اور پانچ مانگ رہے تھے ایک سپیکر کا پد اور چار منتری پد مانگ رہے تھے چندرہ بابو نائیڈو ان کو دو دو پہ نپٹا دیا آپ لگتا ہے کہ دو دو کو نپٹانے سے کچھ ہو جائے گا وہ مان جائیں گے اور وہ اپنے طریقے سے چل جائیں گے ایسا آپ کو لگتا ہے نہیں اس میں اتحاس جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت موڈی جی کا ایک ویڈیو چل رہا ہے چندر بابو نائیڈو کو کہہ رہے ہیں اپنے سسر کے چھڑا گھوپنے میں کیا انہوں نے بری باتیں کہیں چندر بابو نائیڈو کے اور انہیں جیل بھیج چکے ہیں سب جس آدمی کو جیل بھی بھیج چکے اس کو اس وقت کون سا ایسا بڑا لالچ ہے جس کی وجہ سے وہ سرکار میں شامل ہوا جیل ان کو موڈی جی نے نہیں بھیجا تھا امیر شاہ نے بھیجا تھا ہوئی تھی پونہ کا جو دفتر ہے پونہ کا جو انویسٹیگیشن کا دفتر ہے وہاں ایک ڈاکومنٹ اس میں آ گیا تھا جو ڈاکومنٹ کو امیر شاہ نے نکارانی ڈاکومنٹ کیسے تیار کرتے آپ کو پتا ہے اس ڈاکومنٹ پہ چدرابابو کی گرفتار ہوئی تھی چیتنے جگموحان اس میں دوشی ہے اتنے امیش شاہ بھی دوشی ہے امیش شاہ کو ملنا بھی اس کا ایک کاران ہے اور اگر اس وقت انہوں نے ایڈا منٹ ہو کے امیش شاہ کو ملنا دیا ہوتا تو کل ہی سرکار گر جاتی ایسے منتری ڈسٹیبیشن ہوتا کل سرکار گر جاتی اب سپیکر والا پد ہے پہلے ساری شپت لیں گے پروٹین سپیکر آئے گا اس کے بعد شپت لیں گے اس کے بعد ووٹ ہو گا اس میں پہلا پہترہ چل دیا ہے اپنا سپیکر کھڑا کرتی ہے تو پورا پورا انڈیا ان کو ووٹ کرے گا مملہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا جیسے مکر جی پورا انڈیا یا انڈیا بھی سپورٹ کرے گا انڈیا پورا انڈیا سپورٹ کرے اپوزیشن سارا اس کے ساتھ ہوگا اپوزیشن سارا اس کے ساتھ ہوگا اگر تی ڈی پی کو دے دیا تو بنا موضی کے بھی جی جائے سترہ ان کے 235 اور شرم سے آنے والی بھی بہت سارے ان کے ساتھ میں ہو جائے گی تو یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی گھجب کا معاملہ ہے یعنی میں ابھی جو سمجھا ہوں میں تھوڑا ساتھ درشکوں کی آسانی کے لیے بیچ میں روک رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپیکر کے الیکشن میں ہی اگلی والی سرکار کی داغ بیل ڈل جائے گی ایسا آپ کہہ رہے ہیں بلکل بلکل کیونکہ سپیکر کا الیکشن آسانی سے یہ ان کے لیے نہیں چھوڑنے والے اتنا پکا ہے کیونکہ دونوں کو پتا ہے آپریشن لوٹس ہو سکتا ہے اور سپیکر کے موڈی جی کے پاس اس وقت رہنے والے نہیں ہیں موڈی جی سپیکر کے پتا موڈی جی آئے جی موڈی جو آئے گا وہ بہت چاپلوس ہوگا ہر ایک سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے دکھائی دیں گے ہر ایک بین نتے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ہر ایک سمادھان کرنے کے لئے سرکس کرتے ہوئے بھاگتے دوڑتے دکھائی دیں گے اور یہ بھاگنے دوڑنے والا آدمی جیسا ان کے ساتھ میں جورج فرنانٹیس تھے جو بھاگتے دوڑتے دور بھاگے سے ان کے پاس آدمی بھی نہیں اور سب کو خراب کر دیا سب کو انہوں نے دیکھیں ایک زمانہ تھا ہمیں آپ کو یاد ہے واجپئی جی کو ایک ایسا نرم پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھی بات کر لیں لکھنا ہو جا کے بات کر لیں اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر لیں جیسے وہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ والا جو ایک کنسپٹ ہوتا آپ نرم والی بات کر لیا کرو کوئی بات نہیں حالکہ اندر سے وہ بھی خراب آدمی تھا چونکہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اچھا آدمی پوری جگہ بیٹھا ہو یہ نہیں ہو سکتا اچھا اب ان کے پاس ایک جلک میں آپ کو اور بتاتا ہوں ایک جلک آپ نے دیکھا ہوگا دوہزار چودہ میں جب ورش اس میں بیٹھا آدمی جی کو ہرا جاکٹ پہنے تھے بی جی پی والے ہرا جاکٹ پہنے سمجھ لو کہ ورش مندل میں نردیش مندل میں جا چکے مو جی نے اب ہرا جاکٹ پہنے بیٹھے تے انہوں نے گھوشت کر دیا تھا میرا ہو گیا اب یہ جو کچھ کرنا ہے ان لوگوں کے لئے کرنا ہے بی جی پی کے لئے اور خود کے اس لئے کہ میں اس پر آنے والا تھا کہ یہ ہری جاکٹ ہری جاکٹ کے اشارے کیا ہیں ایک تو وہ نرم دل ہو گئے سب کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں مسلمانوں کو گالیاں نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ بھی ہے کیا اور اس کے علاوہ کتنا ڈر ہے اندر موڈی جی کے اندر در کتنا ہے سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھ کے کاشی کہتے ہیں بنارس کو اور بنارس سے موڈی جی جیت کر کے آتے ہیں لوگ سب کے لیے یعنی اس میں بھی سبق سکھانے کی تیاری ہے اب میں تھوڑا سا تیاری ایک لاکھ باون ہزار سے کوئی پی ام جیتنا تین کونسٹینسی میں ان کا پچھڑنا یہ جیتنے کے لکشن نہیں ہے میں اسی وقت بولا تھا کہ موڈی جی کو اس وقت پرائی یعنی سب سے زیادہ ڈرنے والا آدمی سب سے اونچھی کرسی پر اس وقت بیٹھا ہے اچھا اب یہ کرسی چلے گی کتنے دن وہ حالہ کہ چندربابو نائیڈو اور نتیش کمار کو دو دو سیٹوں میں نپٹا لیا کیا وجہ ہے کہ دو تین دن پہلے ہی جب وہ زبردستی شاید سائن لے رہتے آپ نے بھی اویڈ دیکھا ہوگا کھینج کر کے اپنے برابر میں بٹھا رہے جو آدمی کسی کو اپنے فوٹو میں ایک ساتھ نہیں لاتا تھا وہ آدمی زبردستی کھینج کے بٹھا رہا ہے اور سائن کرا رکھ رہا ہے کاغذ پر اتنا ڈرہ ہوا آدمی دیش کی بھلائکے کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کر پائے گا چھوڑ دی جنگر بگو نائیڈو بیٹا اس نے پہلے 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 مطلب آیا کیسے اور عمید شاہ نے ہمارے ویروت میں یوز کیا کیسے سانسط بھون سے چھترپتی شیواجی مہاراج بابا صاحب آمیٹ کار جوتی باب بھولے ماتما گاندی کی سبتی مورتی آٹا دی مورتی ہٹا نا انہیں ادیش تھا مگر یہ دیکھ لو ادھر ڈھاکرے جی کے ساتھ میں چھنے سینہ کے پانچ ایم پی سمپرک میں میں ابھی مہاراشتر پر آنگا ایک منٹ ذرا رکھ کر کے بات کر لوں یہ جو ابھی سپیکر والی کہانی شروع ہو رہی ہے جس میں ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے سپیکر کی کرسی کے برابر میں موڈی جی نے ہندو راشت کے سمبل کے طور پر شہڑول لگایا تھا ہمیں آپ کو یاد ہے اس کا کیا ہوگا کہ وہ سب لوگ سمبل جیسے بھرت نے وہ لگائے تھے رام جی کے کھڑاؤ رکھے تھے تقریبا اس طرح سے شہڑول کی حالت بنائی تھی تو اب ہندو راشت کا سپنا افنا تو سب کھ تم ہوگی آپ کو کیا لگت ہے کوئی اس کی کوئی کوئی ضرور راشت کا نہیں ان کا برام راشت کا سپنا تھا آپ لوگ گلتی کرتے ہو ہندو راشت کو اس کے وجہ سے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہم کو ایسا لگت ہے ہمارے دیش کا کلچر ہے یہ مسلمان بھی کئی گھروں میں ہوتا ہے آپ کی اس بات میں ایک چیز جوڑنا چاہتا ہوں لیکن درشکوں تک بات پوری پہنچ جائے آپ نے کہا کہ یہ ہندو راشت کا معاملہ نہیں تھا یہ برہمن راشت کا تھا اب میں ایک اپنا تھوڑا سا تجربہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں آپ کو بھی بتاؤ میں بہت سے ودیش میں گیا ہوں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں تو اکثر کہیں بلکہ کئی جگہوں پر یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ یہ 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 ہندو ایک جیسے ہیں تو میں کہتا تھا اکثر یہ کہتے تھے نہیں بھارت میں تو ہم بلکل برابر شہری کے طور پر ہیں لیکن بعد میں میں نے غور کیا کہ برامن ہے زائنسٹ نہ کہ سب ہندو تقریبا وہی بات آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ہندو راشت نہیں بلکہ برامن راشت بنانے کی تیاری تھی اب آگے کیا بنانے میں بائیس سو سے عدی دکان آٹ سو سے زیادہ گھر تیس مندی نو مسجد اور چھ مجار توڑ کے پھر یہ پوچھ رہے کہ وہاں کیوں ہر گئے ہندو راشت اگر بنانا چاہتے تھے تو وہ سارے دکان ہندو ہوگے تھے اور پھر بھی رام مندیر اس میں یں چار دینوں سے دیکھا ہوں جب سے election کے result لگے جس پہ بریک لگا ہوا تھا جن ویڈیو پر شاوٹ ویڈیو پر وہ ویڈیو سامنے آ رہے اور موڈی کے جتنا ہمبل ہوگی یا پھر ان کے اوپر سوال ہوں گے ان کے ڈریس کے اوپر سوال ہوں گے کھانے کے اوپر کے جھوٹ پر سوال ہوں گے کیونکہ پورا جھوٹ بولا تھا وہ کوئی میڈیا نہیں دکھا رہا تھا کہ اتنا جھوٹ سیٹ بہومت کے پاس نہیں پہنچ اور اب جو معاملہ ہونے والا ان کے ساتھ میں وہ یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ سرکار چلائیں چلانا بھی چاہیے مگر وہ سمجھ جائے گا کہ گھڑ بندن کی سرکار کیسی چلتی ہے جیسے یہ بولتے تھے کہ سنیا جی کے گھر سے نردہ چاہتے ویسے ناشتے ویسا نہیں تھا گھڑ بندن کی سرکار تھی اس میں ڈسکشن ہوتا تھا اور ڈسکشن کے بعد میں لوگ تنتر بچتا ہے اور موڈی جی کو اگر لگتا ہے کہ حکوم شاہ کو بھی جنت کا سمرتن اگر نہیں ملا تو حکوم شاہ نہیں رہ سکتا ایک بار میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو امید ہے اب تک کے موڈی جی کے تجربوں کو سامنے رکھ کر جو انہوں نے گجرات میں سرکار چلائی جیسے اور سنٹر میں جس طرح سے دس سال کی سرکار چلائی بلکل اکیلا ہی سب کچھ کرنا چاہتا ہے وہ آدمی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سرکار یا سرکار جتنے دن بھی چلے اب ہم اس کی کوئی عمر تہہ نہیں کرنے جا رہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا جتنے دن بھی چلے گی کیا موڈی جی کو بھاگ جائیں گے بہت سنگی بہت جیوٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ پہلا تو ان کا گروہ رن ہو گیا کہ بائی لاجیکل نہیں ہوتے تو اس طریقے سے یہ ورطن نہیں کرتے کیونکہ جو بائی لاجیکل آدمی ہوتا وہ جھکتا ہے نا اب لاجیکل ہوگا وہ اپنی بات پر سیدھ کرے گا یہ لاجیکل ہوتے بھی اللاجیکل ہے یہ سیدھ ہوگیا لاجیکل بھی کوئی دوا نہیں لاجیکل آدمی ہے اب یہ لاجیکل آدمی دو لوگوں کے سامنے بیٹھ مجرہ کریں گے مجرہ جو انہوں نے جو بولا تھا نا کہ مجرہ کرتے جو انڈیا گٹ بندہ نے مجرہ کر رہے مسلمان کے سامنے اب یہ تو دو لوگوں کے سامنے پرائیویٹ مجرہ کرنے کے ستیتی میں آگئے سمجھ لو کہ کوئی وجود نہیں بچے گا مجھے میں پہلے بھی بتایا آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ 22 سال پہلے جب موڈی تھے جب ان کو سی ہم بن تھا جب یہ جھولا لے گھون تھے اس وقت کے موڈی کہیں بھی بیٹ جاتے تھے کسی سے بھی بات کرتے تھے کسی بھی سامنے جھوک جاتے تھے اور کوئی بھی سمجھوتا کرتے تھے ان کے پاس نشتہ نیتکتہ تتوہ یہ جو بات ہوتی ہے جس کو آدمی کی ریڈ سے دی رہتی ہے وہ نہیں ہے بولے آپ غلط یہ جتنا جھک سکتے جیادہ جھکیں گے آپ کے کلپنا سے بھی جیادہ جھک جائیں گے اور یہ سرکار کے سال دیر سال دو سال میں جو سرکار چلے گے وہ اسی طریقے سے چلے گے اچھا ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے باتیں کئی اور بھی ہونی تھی لیکن اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کنگنا رانوت کے جو تھپڑ لگا اور جس طرح سے دیش بھر سے رییکشن آرہا سپاہی سیکیوریٹی دی وہ سیکیوریٹی سارے پترکار جو ہے گودی بیڈیا کے جتنے پترکار اور سب کو دینا پڑے گا کیونکہ جنترہ کا آکروش اتنا ہے آکروش کے بعد بیوی یہ جیتے ہے یہ آشر ہے دلی کے ساتھوں سیٹے جیتنا یہ آشر ہے تو اس کے بارے میں ایلیکشن کیمیشن نے نہیں دیا کہ یہ ڈیڑھ کرو ووٹ کہاں سے آگئی وہ آج تک بھی بھرم ہے ابھی میں کچھ بات ہے اپنے جو پوچھا دکش چوزری جس نے اس کو سپڑ مارا تھا وہ کنیہ کو اس نے ایسی گالی آتی ہے ایسی ایسی گالی آتی ہے ایدیا میں اس لئے پہلے بولا آپ کو ہندو نہیں برامان وادی سرکار چاہیے برامان سرکار چاہیے اس لئے میں نے پہلے بولا تھا دکش چوزری پلس ایک پر اس نے ٹھپڑ مارا تھا اس کے اوپر کیس نہیں ہوئی تھی مگر اب اس نے جب گالی دیا ایدیو والوں کو میں دیمانڈ بھی تو کانون نام لڑائی تھی یہاں ہمارے بھنڈار کار انیور سٹی سنگر آل ہے اس میں جب سمباجی برگیڈ کے بچوں نے توڑا توڑ کھوڑ کیا تھا شبدوں کی لڑائی شبدوں سے ہونے چاہیے میں نے کھڑا ہو کے حسوک میں ہگڑنے جی کے ساتھ پیتا میں کھڑا ہو کے پوچھا تھا بابری کی لڑائی شبدوں کی تھی اور بولا انہوں نے ہمارے جی ماتا کو گالی دیا تھا چھترپتی شیواجی کی ماں کو گالی دیا تھا ہم تو اس کی بجوارلہ لے رو کی ماں جو تھی راستے پر آئی اور انگرے جو کے پولیس کے سامنے سامنے ہو گیا انہوں نے لاتھی سے اتنا پیٹا کہ سڑک پر بے ہوش ہوگے گئی اتنے بہت سمائے تک سڑک پر بے پڑی رہی تو جھل میں بند نیروجی نے کہا اگر میں وہاں ہوتا تو شاید میں گاندی جی کے اینسا کی شکشہ کو بھول سکتا تھا کسی کے بھی ماں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس نے کیا غلط کیا جب کسانوں پر لاتھی چل رہی تھی جب ہمارے بیٹی بہو بیٹی ہو کسی جد لٹی جا رہی تھی اس وقت یہ کہا تھے سب ہمارے کسانوں کو کسی سات سو کسان مارے گئے تب یہ کہا تھے جب کھلے بچھائی گئے تب یہ کہا یعنی اب موڈی جی کے کمزور پرائم منسٹر بننے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ان لوگوں کو جنہوں نے نفرت بڑھائی تھی جیسے کنگنا رانویت کو ایک چھوٹی سی قیمت ادا کرنی پڑی ہے ایسی قیمت بہت یہ ریسیس کے جو لوگ ان کی سنبیت آ رہی انہوں نے پہلے اندر کو بھگوان بنایا اپنا نیتہ بنایا راجہ بنایا جب اندر سے اچھا ان کے پاس میں آ گیا تو انہوں نے اندر کو ایک منٹ میں چور ڈکلیئر کروا دیا یہ کسی کے سگے نہیں جس کو انہوں نے ٹھگا نہیں یہ اپنے بھگوان تک کے بھی لائل نہیں یہ موڈی جی بھگو اور انتر ویروض بہت ہے انتر ویروض بہت ہے اور اسی انتر ویروض کے بوجھ سے انڈیئے کا پریشن ڈالا انڈیئے کے طرف سے آئی ہے پہلے بار بلکل 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 بہت 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 شکریہ بہت ہندو راشت نہیں بلکہ برہمن راشت بنانے کی تیاری میں تھے اور یہ الگ بلکل اور آپ نے یہ بات کئی بار ہمارے پلیٹ فارم پر کہیئے کہ مسلمانوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہئے یہ لڑائی ہندو ورسس ہندو ہے مسلمان ذرا دور سے دیکھے دیکھے اور آپ نے یہ بھی آپ نے کئی بار کہ مسلمانوں نے جس سمجھداری سے وقت گزارا ہے اس بڑی تناؤ کی حالت میں نفرت کے ماحول میں وہ بہت بہت ہی سلام انہیں دیا کیا جا سکتا ہے شکریہ آدھا کر رہے ہیں ان تمام مسلمانوں کا جتنا صبر کیا میں خود کئی بار یہ سوچتا تھا کہ کوئی بلکل کم پڑھا لکھا کوئی اس قسم کا آدمی اگر ایک بھی پتھر کہیں پھینک دے تو پورے ملک میں آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے کسی ایک کم پڑھے لکھے لڑکی تھی وہ لڑکی اگر سردار نہیں ہوتی ہندو نہیں ہوتی اس بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور دیکھیں دوست اور دشمن کی پہچان ہمیں سماجی طور پر بھی اور انڈویجوال طور پر بھی ضرور ہونی چاہیے ہم غلطی تب کرتے ہیں جب دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھتے ہیں یہ غلطی نہ کریں دشمن مت سمجھیں بلکل 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 دشمن سمجھ جاؤ اس دن اس دیش کی ترقی ہو جائے اور کبھی جیتے گے نہیں بہت 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 شکریہ عوینا ککلے جی اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنی شکریہ جی بھار جی میڈیا ایسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لئے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وائٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر جلو شیئے کریں